واؤو لکنگ ویری ٹیسٹی ویری کول ویری دلیشیس چکن بروز اس کو بزار سے لینے سے پہلے میں آپ سے ریکممنٹ کروں گا اس کو ایک بار ایک بار ضرور ٹرائی کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میرے پیارے بھائیوں میتروں سجنوں پردیسیوں چکن کو کٹ کے اور دھو کے نمک اور سرکہ یا نمبول لگا کے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ اس کی سمیل اور یہ جو اچھے طریقے سے جو پانی ہے اس کا خوشگوجہ تو کچھ مسالے اٹھ کر لیتے ہیں کھوٹا ہوئی لال مرچی ہے تھوڑی سی ہلڈی زیرہ آتا چمچ کیونکہ آدھا کلو آدھا چمچ ڈالیں گے یہ مکس کا ڈی پورڈر تھا میرے پاس نمک میں ہم نے پہلے بھی لگایا تھا سرکہ ساتھ دیان سے تھوڑا سا لگا لیں اور اگر چاہتے ہیں لال مرچی کشمیل لال مرچ اور چاڑ مسالہ آدھا چمچ لسن لے لیں لسن اور ادھر کا پیسٹ اگر آپ پورڈر یوز کریں گے یہ دیکھیں میں لسن کا پورڈر یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ساری چیزیں لے لیں اور مکس کڑی پورڈر ڈالنے کے بعد سوکہ دنیا ڈالا اور کان فلار یعنی چھلی کاٹا لے لیں دو چمچ اگر بیسن ہے میدہ ہے تو میدہ بھی ایک چمچ وہ بھی اڈ کر سکتے ہیں ایک ادھر ہم لوگ آدھا کلو میں ڈالیں گے ایک انڈا اور سوکھا دہی لے لیں دہی بلکل سوکھا ہونا چاہیے اور کیونکہ جتنا پانی کام ہوگا جتنا یہ خوشک ہوگا اتنا ہی زبردہ سے اور مسالے اتنا ہی زیادہ لگیں گے دنیا پودینہ کے میرے پاس چٹنی بنی ہوئی تھی جو ہم دہی کے ساتھ اگر آپ بزار سے ٹکہ مسالہ لے لیں تو وہ بھی ڈال کے کچھ مسالے یعنی نمک مرچ کے علاوہ آپ درک لسن کا پیش دہی لگا کے اس کے ساتھ بھی یہ بنا سکتے ہیں مکس کر لیں اور اس کو کم کم میں نے ویسے جو بنایا تھا میں نے رات کو بنایا تھا لیکن میں نے یہ صبح دپیر کو کھایا تھا یعنی 18 گھنٹے کے بعد سمجھ لیں میں نے یہ بنایا تھا آپ اگر چاہیں تو ایک دن کے بعد دو دن کے بعد بھی اسمال کرتے ہیں اگر فریجی میں رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ ذائقہ اس کا مزید اور بڑھ جائے گا تقریباً 18 گھنٹے ہو چکے ہیں میں نے مجھے مسالہ لگایا ہوئے چپن کو ابھی میں نے ایک ٹائپ بان لیا اس میں آئل ڈال کے اچھی طرح گرم کرنے کے بعد یاد رکھیں صحیح گرم کرنے کے بعد ہم نے چپن ایٹ کرنا ہے آپ اپنے ذہن سے بھی تھوڑا سا کام لیا کریں چیز ہماری جل تو نہیں رہی یا کچھی تو نہیں رہی گی کیونکہ آپ مجھے ہی فالو کرتے رہیں گے اس سے شاید نقصان بھی ہو سکتا ہے تو جو بنا رہا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے تو ہندو پرسنٹ سامنے فالو کرنے سے بہتر ہے اپنے ذہن سے بھی کھانا بنائیں تاکہ کھانے میں آسانی ہو جائے تو سائٹ چینج کریں ایک بار اس کو ڈکن لگا دیں پانچ دس منٹ کے بعد ڈکن اتار لیں پانچ یا تین چار منٹ کے بعد تاکہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ہمارا چکن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے میں نے ویسے تین چار منٹ کے بعد اتار لیا تھا اور میری ریکویسٹ جو آنے والے مہمان ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور پلیز پلیز میرے بیل آئیکن کو ضرور اردبادیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آرسانی سے مل جائے تو ہمارا چکن جو ہے یہ دیکھیں بہت خوبصور بہت پیارا کلر آیا ہے بہت ٹیسٹی بن ہے بلکل بھی نہیں جالا مسالے بھی ہر ہنٹر پرسنٹ اندر تک مسالے ہوں گے اسی کے ساتھ اپنے بائی زبیر عثمان سیال کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ